اسلام علیکم جی آج میں آپ کو کچن میں یوز ہونے کے لیے ایک بہت ہی یوزفل چیز بتا رہی ہوں آج میں آپ کو یہ لسن کی پیسٹ بنانا بتا رہی ہوں تو اس طریقے سے بنائیے گا تو آپ کی انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو یہ تقریباً آدھا کلو لسن اس کے لیے ضرورت ہوگی اس کو آپ نے اچھے سے چھیل کے واش کر لینا ہے اور اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون بھار کے اس میں نمک کا جائے گا اور ساتھ اس میں کوکنگ آئل جائے گا کوکنگ آئل آپ کوئی بھی جو آپ گھر میں کوکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں وہ آپ لے لیں اور ایک سے ڈیڑھ کپ تقریباً جتنا جس میں یہ لسن بلینڈ ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کو بہت پتلا نہیں کرنا بہت رنی نہیں بنانا آپ سب سے پہلے ہم بلینڈر کے جو جگ کے اندر لسن ڈال لیں گے اور یہ خیال رہے کہ لسن بلکل اس میں پانی نہ ہو اور اب ہم اس میں یہ جو آئل ہے یہ ڈال دیں گے اور آئل اتنا ڈالنا ہے کہ جس سے یہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائے اور اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھار کے نمک کا ڈال دیں گے یہ میں آپ کو جس طریقے سے یہ لسن کی پیسٹ بنانا بتا رہی ہوں نا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ آپ کو جو ہے نہ تو اس کا تقریباً ایک مہینے تک نہ کلر خراب ہوگا نہ اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا اور بلکل فریش کی فریش رہے گی اور باقی لسن جو ہے اس میں جو آئل ڈالا ہوئے اور نمک ڈالا ہوئے وہ پھر آپ سالن میں اس کی جو مقدارہ تھوڑی کم رکھ لیں اور یہ اب یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ بلینڈ ہوگی ہے پوری پیسٹ اور اب میں اس میں جو ہے تھوڑا سا آئل اور ایٹ کروں گی تاکہ یہ جو ہے کافی جو تھکنس ہے اس کی تھوڑی سی نارمل ہو جائے اور اس کے اندر آپ نے بلکل صاف چمچ ڈالنا ہے صاف چمچ سے نکال لیں اور صاف چمچ ہی اس کے اندر آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ فریش میں رکھیں تو آپ اسے ضرور اس طرح بنا کر رکھیں بہت سی ڈشیوں میں ہمارا جو پسا آواز اب لسن کی پیس یوز ہوتی ہے تو اس میں یہ بہت فائدہ دیتا ہے اور ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کی بھی بہت اچھی بنے گی تو اوکے جی اللہ حافظ